صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے نماز کے واجبات مکمل ہو چکے ہیں اب نماز کی سنتیں شروع ہو رہی ہیں یہاں آپ کو ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ نماز کے واجبات صرف واجبات کہہ کر آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو مسائل ہیں مسائل کا ذکر نہیں ہو رہا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی نماز کی سنتیں ہونے کے بعد کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز کے مستحبات کیا ہیں اور کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ان مسائل میں یہ پوری باتیں آ جائیں گے تو اس لیے واجبات ہوتے ہی سنتوں کا دسکرہ ہو رہا ہے تاکہ دو دو بار تین تین بار مسئلہ بیان نہ ہو آپ کے لئے بھی سہولت ہو جائے تو اب نماز کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں ویسے تو مختلف علماء نے مختلف جو ہے تعداد لکھی ہے کتابوں کے اندر لیکن مفتاب ہی قول یہی ہے کہ نماز کے اندر اکیس سنتیں ہیں یعنی کہ بس پر ایک ٹونٹی ون سنتیں ہیں اس میں سے آج گیارہ سنتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اور دس باقی آگے ویڈیو کے اندر آئیں گے اگر پوری باتیں ایک ہی ویڈیو میں ہو جائیں تو آپ حضرات کے لئے بھی دقت ہے تو اس لئے گیارہ سنتوں کا آج کے ویڈیو میں تذکرہ کروں گا سب سے پہلی سنت تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت ہے یہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا کانوں تک اٹھانا یہاں تک بات ہے کانوں کو لگانا نہیں لگانا یہ الگ بات یہاں اتنی بات سمجھنا ہے کہ کانوں تک اٹھانا یعنی کہ کانوں کی قریب ہاتھ چلے جائیں دوسری سنت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیدھ ہی رہیں ایسا نہیں اس طرح یا پھر اس طرح کسی اور طریقے سے انگلیوں کو رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے سنت یہی ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہے تو پہلی سنت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا دوسری سنت انگلیوں کی ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اس کو سیدھ ہی رکھنا اور اس میں ہی یعنی دوسری سنت میں ہی اور ایک بات سیدھ ہی رکھنا اور قبلے کے طرف رکھنا ایسا نہیں ہونا چاہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح رکعت بانتے ہیں یہ سنت کے خلاف سنت یہ ہے انگلیاں بھی سیدھ ہی اور ہمارے ہاتھ بھی قبلے کے طرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں امام نماز پڑھا رہا ہے تو تکبیر تحریمہ یا انتقالیہ جو تکبیریں ہوتی ہیں یعنی کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے جو تکبیریں ہیں ان کو انتقالیہ تکبیر کہا جاتا ہے تو ان تکبیرات کے کہتے وقت یہ اس بات کا خاص خیال لکھنے کی ضرورت ہے امام کے لئے کہ جتنی مسجد کے اندر یا جماعت کے اندر جتنی لوگ شریک ہیں ان تمام لوگوں کے قانون تک تکبیر کے آواز پہن جائے بقدر ضرورت آواز سے کہنا ہے ایسا نہیں کہ پچاس لوگ ہیں اور پیچھے پانچ لوگوں کو تکبیر سننے کو مل رہی ہے اور اس سے امام زور سے تکبیر نہیں کہہ رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے سنت کے خلاف ہے اسی دریقے سے پانچ سنت سیدھے ہاتھ کو بیویں ہاتھ کے اوپر اور ناف کے نیچے رکھنا یہ دایا ہاتھ اور بایا ہاتھ اور اس کو سیدھا ہاتھ بھی کہتے ہیں اور اس کو ڈیوہ ہاتھ اور الٹا ہاتھ بھی کہتے ہیں تو رکعت بننے ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ وہ اس سنت میں بتا جا رہا ہے کہ سنت کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اپنے انگلیوں کو سیدھا رکھیں گے اور زور سے تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد ہاتھ باندھنا کیا ہے ہاتھ ناف کے نیچے اس کو جو بمبئی کہتے ہیں بمبئی سے نیچے پہلے بایا ہاتھ اس کے اوپر دایا ہاتھ یہ طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا اسی طریقے سے ہاتھ بان لیا اب چھٹی سنت سنا پڑے سبحانک اللہ و بحمد و تبار قسم و تعال جد و لا الہ غیر یہ سنا ہے تو سنا پڑے رکات باندھنے کے بعد ہاتھ باندھ لیا ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑے سنا پڑنے کے بعد ساتوی سنت تعووز یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے اور اس کے بعد آٹھوی سنت تسمیہ پڑے تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آٹھوی سنت ہے اور نوی سنت فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکات میں صرف سور فاتحہ پڑے فرض نماز تین رکات والی یا چار رکات والی نماز ہو تو اس تیسری یا چوتھی رکات میں صرف سور فاتحہ پڑنا ہے زم صورت نہیں ملانا ہے کوئی اور صورت کوئی اور آیت قرآن کے نہیں پڑنا ہے صرف اور صرف تیسری اور چوتھی رکات میں اور یہ فرض میں سنت میں نہیں نفل میں نہیں وطر میں نہیں وطر کی سنت اور نفل تمام رکات وں پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ دسویں سنت آمین کہے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے اگر انفرادی طور پر پڑھ رہا ہو تو بھی آمین کہے اور اسی درے کے سے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو بھی آمین کہے آمین زور سے کہنا آہستہ کہنا یہ الگ مسئلہ وقت عرض کروں گا یہاں صرف سنتیں بیان ہو رہی ہیں گیاروی سنت سنا تعووز اور بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ کہنا ہے بات آگئی ہمارے سامنے کہ تعووز سنا تعووز تصمیع اور آمین چاروں چیزوں کو آہستہ کہنا ہے بعضے لوگ جو ہے آمین بالجہر کرتے ہیں یعنی آمین کو زور سے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے تو ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں حدیثیں ہیں تو ابھی میں نے کہا کہ وہ الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ اس موقع پر عرض کروں گا اس پہ جو ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں جو ہے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ سنا تعووز تصمیع اور آمین کو ان چاروں چیزوں کو آہستہ کہیں زور سے نہ کہیں یہ سنت ہے تو یہ گیارہ سنتیں ہوئیں اور آگے دس سنتیں ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے ان مسائل کے ویڈیوز کو دیکھنے کی کوشش کریں اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور پوریقین کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ضرور آپ کی عبادتوں میں یہ مسائل جو ہے مددگار بنیں گے بہت سارے لوگوں کو جو ہے بہت سارے مسائل کا علم نہیں ہے اگر ان مسائل کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مسائل معلوم ہو جائیں گی بہت سارے مسائل کا استہزار ہو جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ